اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں غصے کے بارے میں اب آپ جب شدید قسم کا غصہ محسوس کرتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہوتا ہے ہم زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ جب کسے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں اور ہمیں اچانا کی غصہ آتا ہے اور ہم کچھ کر بیٹھتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیوں کیا میں اسے کسی اور طریقے سے ہنڈل کر سکتا تھا غصے کی تین سٹیجز ہوتی ہیں نمبر ون کوئی آپ کو پرووک کرتا ہے کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے کوئی بولتا ہے کہ تنہیں ایسے کیوں کیا آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی آپ کو دھکا دے دیتا ہے آپ کی گاڑی میں کوئی متسائکل آگے لگتی ہے آپ کو ہی وہ سنا رہا ہوتا ہے تو غصے کی جو پہلی سٹیج ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا تو بیسز نمبر ون اس کو پرووکیشن کہیں گے آپ کو غصہ آتا ہے یہ نیچرل ہے اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ جتنا بھی کرنا چاہیں ایک نیچرل فیکٹر ہے سیکنڈ سٹیج رییکشن یہ آپ کے کنٹرول میں ہے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ کیا کریں آپ آپ کو غصہ آگیا آپ کیا کریں آپ سامنے والے کو مکہ مار کے موہ توڑیں آپ واک آوے کر جائیں آپ اس کو اگنور کریں یا آپ اس کو گالی دیں یا آپ اس کو کیا کہیں آپ اس کو کوئی برے الفاظ کہیں یا مطبع آپ کیا کریں یہ ایک دوسری سٹیج رییکشن اور تیسرا ہے ریزنٹمنٹ جس کو میں کہتا ہوں کہ ہنگ آن کرنا کس چیز کے ساتھ یعنی کہ غصہ آگیا آپ نے اس کا رییکشن دے دیا اب وہ رییکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کیا رییکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی ٹانگ وانگ توہ دی جو بھی کیا لیکن اب آپ اس پہ ہنگ آن کر رہے ہیں کہ وہ چیز آپ کے ذہن میں سوار ہے میں نے یہ کیا میں یہ نہیں کرتا تو یہ کرتا اتنا کر لیا اور کرتا میں اتنا کر لیا اتنا کرتا یا یہ میں نے کیوں نہیں کیا میں نے اس کو یہ جواب کیوں نہیں دیا یعنی کہ وہ چیز آپ کے ذہن پر سکھا رہا ہے اب یہ ہے تین سٹیج نمبر ون آپ کو غصہ آگیا نمبر ٹو رییکشن آپ نے کیا دیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ریز یعنی کہ غضب ناغ غلط میں غصہ آگیا غضب ناغ غلط میں آگیا آپ نے اس کا رییکشن دے دیا وہ رییکشن بیسٹ آن جو بھی آپ کے ذہن میں ہے اور جو تیسرہ ہے وہ ہے ریزنٹمنٹ ایک پشتاوہ کہ میں نے ایسے کیوں نہیں کیا میں نے ایسے کیوں نہیں کیا کسی چیز کو صرف سے سوار رکھنا اب ہم پہلی سٹیج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایک اور آل اس پروسس سے گزرتے ہوئے غصہ آوائیڈ کر سکتے ہیں سٹیج نمبر ون جب آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہیں تو اس میں غصہ کرنے والی بات ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا کتنا فولش ہے یا کتنا اہمک ہے کر اس کو یہ بات پتا چل جائے کہ جو وہ بات کر رہا ہے وہ کتنی عجیب ہے اور کتنی اہمکانہ ہے تو وہ کبھی وہ بات نہ کرتا جس پہ اس نے آپ سے غصہ کیا ہے تو آپ کو اس پہ ترس آتا ہے یہ مطلب کیا سوچ ہے اس کی تو غصہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے جب آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسا کہ یار میں اس بندے کو سمجھاؤں میں اس بندے کی بہتری چاہوں یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی امپلیکیشنز جائیں تو حصہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے سٹیج نمبر دو جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ریسپونڈ کرنا جس کو میں نے کہا تھا ریج غضب ناک آلت اگر آپ ریسپونڈ کرتے ہیں سامنے والے کو مکہ مارتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو پھر آپ میں اور ایک عام جانور میں کوئی فرق نہیں رہا گیا اور تب مجھ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہا گیا میں جانور کو پتھر ماروں گا تو وہ بھونکے گا تو پھر میرے میں اور ایک جانور میں اشرف المخلوقات جس کو اللہ نے سب سے اپنی بہترین تفلیقات میں شامل کیا سب سے بہترین تفلیق بتایا تو اس میں کچھ فرق نہیں رہا گیا تو یہ آپ کو سوچنے سائی ہے جیسے یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ تو آپ فوراں کنٹرول کریں گے کہ میں کیا کر رہا ہوں کسی چیز ریزنٹمنٹ یا آپ کہہ دیں کہ ہینگ آن رکھنا کے غصہ ذہن میں سوار رکھنا اب آپ کتنا ٹائم رکھتے ہیں بات ہو گئے میٹنگ میں شو ہو گیا میٹنگ ڈسکسٹ ختم ہو گئے جیس وہ بھی اپنے راستے آپ بھی اپنے راستے لیکن آپ نے اپنے ذہن میں سوار کیا ہوئے کہ اب دوبارہ ملے گا تو میں اس کو اس طرح تکلیف دوں گا اب یہ جیسے آپ اپنے ذہن میں دس منٹ کے لیے سوار رکھتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں ایک دن کے لیے بیس سال کے لیے یا عمر بھر کے لیے یہ آپ پہ ڈیپنمنٹ ہے لیکن اس کی مثال ایک طریقے سے ایسے ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کسی کو ٹھہرائیا ہوا ہے رینٹ پہ اور آپ اس سے رینٹ بھی نہیں لے رہے تو آپ سے بڑا اعمق کوئی نہیں مطلب آپ نے اپنے دماغ میں جس میں بہت زیادہ کریٹیو تھوٹس ہیں جس میں بہت زیادہ طریقات آپ نے کرنی ہے اپنے فیملی کو ٹائم دینا ہے اپنے واہف کو ٹائم دینا ہے اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا ہے اپنے آفس کی مصرفیات دیکھنی ہے آپ نے اپنی فیچر پلاننگ کرنی ہے اس میں آپ ایک ایسے شخص کو ٹائم دے رہے ہیں فکس بیس سال کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے بھی میں تو اس کو بھی نہیں کروں گا ایک گھنٹے کے لیے بھی کہ جس کی کوئی حقت نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے بھی ڈیمیجنگ ہے جس کا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا آپ کو ہی نقصان ہو رہا ہے تو ابراہم ٹوبرس کی جو سجیشن ہے اس حوالے سے انگر منیجمنٹ کے حوالے سے تو صاحب کہتے ہیں کہ رات کو جب آپ تقریباً ریسٹ کرنے لگے تو آپ ایک ڈائری مینٹین کر لیں کہ جہاں جہاں میں نے اس سے کوئی رسپونڈ کیا کیسے رسپونڈ کیا دن میں بشک آپ نے اچھے طریقے سے رسپونڈ نہیں کیا یا بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا رات کو جب آپ بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یا میں اس کو اس طریقے سے ڈیل کر لیتا تو بہتر ہوتا یا میں نے اس کو اوور ڈا وی جا کی انڈر ڈا بیلٹ ہٹ کر دیا ہے میں اس کو آئند ایسے نہیں کروں گا تو یہ لیسن لرنڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک میری بھی سجیشن ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی سجیشن بھی احمد کروں آپ کے لیے بھی میرا یہ میسیل ہوگا کہ غصے کو کنٹرول کریں اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہے ان فیکٹ دوسرے کو ڈیمیج ہونا ہو آپ کو ضرور ڈیمیج ہو رہا ہے تو پرٹیکلرلی کرونا کے ڈیل میں میرا ایک اور میسیل بھی یہ ہے کہ ماسک پہنے اپنا اور اپنے گھائیوانوں کا خیار رکھیں زندگی بہت قیمتی ہے اور اپنے نیبر ہوت اپنے پاکستان کی عوام کا خیار رکھیں اور کرونا کے دنوں میں اس سے بچنے کے لیے ماسک پہنے اگر آپ جب بھی کر سکھا جائیں ڈینکیو اس مختصر سے زندگی میں کچھ مختلف سوچیں think different and like and subscribe to my channel